بائبل بار لیسن نمبر 33 سبق 33 یسو نے کیسے دعا کی مقصد ہیلو اور اچھا دن یہ بائبل بار ہے سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں یہ تقریباً کسی بھی مذہب کا ایک اہم حصہ نماز ہے یہ کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے بائبل میں اس موضوع تک پہنچنے کے کئی طریقے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برانی صحیفوں کے زمانے میں دعا کیسے کی جاتی تھی اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسو نے کس طرح دعا کی یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نمونیں ہمیں یسو اور دعا کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے اگر یسو خدا تھا تو کیا اس نے صرف اپنے آپ سے دعا کی سبق 23 میں ہم نے دریافت کیا کہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یسو مکمل طور پر انسان تھے اس نے جو کچھ کہا جو اس نے کیا اور اس کے انتخاب کے لیے خدا باپ پر انحصار کرتا تھا اس طرح یسو اپنی انسانیت میں ہم سے مختلف نہیں تھے نوٹ بائبل یسو مسی کی علویت کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے اس کے لیے سبق نمبر 24 دیکھیں ہم اس بارے میں بحث نہیں کرتے بائبل دونوں چیزیں سکھاتی ہے یسو مکمل طور پر انسان اور مکمل طور پر خدا تھا متیس چودہ باپ کی تئیس آیت جو یسو کی دعا کی ایک مثال بیان کرتا ہے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہار پر چڑھ گیا تبصرہ متعدد نصوص مختلف حالات میں یسو کے عمل کو دہراتے ہیں جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دوسروں سے الگ اور الگ دعا کرنا یسو کا ایک عام رواج تھا وہ اپنے شگردوں کو یہ کہتے ہوئے ہدایت کرتا ہے لیکن جب تم دعا کرو تو اپنے کمرے میں جاؤ دروازہ بند کرو اور اپنے باپ سے دعا کرو جو گیب ہے تب تمہارا باپ جو اشیدہ کاموں کو دیکھتا ہے تمہیں عجر دے گا لوکہ نو باپ 28 آیت میں لکھا ہے پھر ان باتوں کے کوئی آٹھ روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترست اور یوہنہ اور یکوب کو ہمرا لے کر پہاڑ پر دعا کرنے لگا تب سر یسو نے بھی دوسروں سے الگ الگ صرف چند چنہ ہوئے لوگوں کے ساتھ دعا کی متی چودہ باپ 19 آیت میں لکھا ہے پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر بھرکت دی اور روٹیاں ٹوڑ کر شہگردوں کو دیں اور شہگردوں نے لوگوں کو تبسرا ہم واقعی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسو نے ان لوگوں کے حجوم کے ساتھ دعا کی جو اس کے پیچھے آئے تھے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بیڑ کے سامنے دعا کی بحث جب یسو نے دعا کی تو اس نے سنجیدگی سے دعا کی لوگ کا بائیس باپ چوتھالیس آیت میں لکھا ہے پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا درزیل مقاصد کے ساتھ یسو کے جلال کے لیے یوہنہ ستارہ باپ ایک آیت یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گڑی آہ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ تیرا بیٹا جلال ظاہر کرے اپنے لیے عبرانیوں پانچ باپ کی سائطہ میں لکھا ہے اس نے اپنی بشریعت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی دوسروں کے لیے یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں نے آپ کو ان لوگوں پر ظاہر کیا ہے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تبصرہ یسو باپ سے کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے جو خدا نے اسے دیئے ہیں مقصوص افراد کے لیے لوکا بائیس باپ کتیس باپ کتیس اور بتیس آئیت شماؤن شماؤن دیکھ دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بائیوں کو مضبوط کرنا دشمنوں کے لیے لوکا تیس باپ کی چونتی سائد یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا ازمائش پر کابو پانے کے لیے متیس چھبیس باپ کی چالیس اور بطالیس آئیت پھر شگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کہ تم میری ساتھ ایک گڑی بھی نہ جاگ سکی جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو خلاصہ یسو دعا کرنے والا آدمی تھا اس نے گتھنے ٹیک کر دعا کی اس نے کافروں کی طرح دعا نہیں کی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بہت ہی بہت سی باتوں کی وجہ سے ان کی سنی جائے گی ہمارے دلچسپی اس بات میں ہے کہ یسو نے دعا کیسے کی لفظ مسیحی کا مطلب ہے کہ مسیحی کا پیروکار یسو کی دعائیں خدا سے اقلی ابلاغ تھی اپنی اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی درخواست لیکن ہم دعا میں اس کے نمونے کی پیروی کرنے سے بہتر نہیں کر سکتے نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے مقصر تلاوت قریب سے توجہ مرکود کوئی خلفشار نہیں بائبل بارڈ یو ایس ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر کچھ سوال یا تفسرہ بیچیں اس کا جائزہ لیا جائے گا موسیقی